بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی یمی اور بہت ہی سبردست قسم کی خوشبودار بہت ہی خوش ذائقہ علو کو بھی اور یہ علو کو بھی کیسے بنتی ہے ہم سٹارٹ کریں گے گلمس کے ساتھ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹیں کے پہلے میرا چینل سبسکرائب کرلی جو اور بل آئیکن بھی پرس کیچے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو بسم اللہ کریں گے ہم نے لی لیا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تقریباً دو میڈیم سائز کی رفلی چوپ ہوئی بھی پیاز اس پیاز کو آپ نے بنا لینا ہے پکا لینا ہے تقریباً لائٹ گولڈن ہونے تک آپ نے اس کو بہت زیادہ فرائنگ کرنا جب اس شیپ میں آجائے گی اس کلر میں آجائے گی تو اس کے وقت آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تقریباً ادرک لیسن کا پیس ڈالنا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب اور اب اس کو آپ نے اچھے سے چمچ چلاتے پر پکا لینا ہے اس کو آپ نے اتنا زیادہ فرائے کرنا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ پروپر گولڈن سا ہو جائے جب اس سٹیج پر آجائے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تین میڈیم سائز کی پیاز لینا ہے ان کو اس طرح سے رفلی چوپ کر لیں آپ اس کی سکن پیل آف کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی میں ویسے ہی ڈال لیوں کیونکہ میں بعد میں ریموف کر دوں گی اس سٹیج کے اوپر آپ نے کرنا ہے کہ اس میں تقریباً ایک پیالی کے قریب آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے نمک مرچ کچھ بھی نہیں صرف آپ نے اس میں ایک پیالی کے قریب پانی ڈال دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھے سے چمچ چلانے کے بعد اس کو آپ کور کر کے رکھ دیں تقریباً پندرہ منٹ کلے تاکہ اچھے سے گل جائیں سکن جو تھی ٹیماتروں کی وہ میں نے ریموف کر دی اور اب اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی اچھے سٹیج پر اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں لال مچ ڈال رہی ہوں دھنیا پاورڈ ڈال ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ڈال لی ہاف ٹی سپون اور نمک اپنے اسے اپنے ٹیسٹ کے ایک وارنگ ڈال لیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ اچھے سے چمچ چلاتے ہوئے پکا لیں آپ نے اس کو اتنا پکھانا ہے نا کہ یہ اچھے سے بھون جائے مسالہ ٹھیک ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ آپ کو لگیں گے اسی ٹائم میں آپ نے مین وائل آپ نے اپنی جو گوبی ہے اس کو اچھے سے دھو کے اور کاٹ کے دھو لینا ہے سوری پہلے کاٹنا ہے پھر دھونا ہے اور ساتھ ہی آپ نے آلو بھی جو چھیل کے ان کو کاٹ لی جائے گا صحیح ہے اچھا ایک بات آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو گوبی ہے نا اس کو آپ ہمیشہ گرم پانی سے دھویں وہ اچھا رہتا ہے تو ادھر آپ کو میں دکھا رہی ہوں تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں میرا مسالہ جائے وہ اچھے سے بھون رہا ہے اور جو آئل ہے وہ سپرٹ ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس طرح سے ٹک ٹک کرتے ہوئے اچھے سے بھون لیں اور اس وقت جو سٹیج آگئے اس سٹیج پہ آپ نے ادرک ایڈ کرنی ہے یہ جو ادرک ایڈ کرنی ہے نا آپ نے ون ٹی سپون کے قریب یہ آپ کی گوبی کو خوشبود دار کر دیتی ہے چھوٹی سی ٹپ ہے جو آپ نے ادرک ایڈ کرتے ہو اپنے مائن میں رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں الو ایڈ کر دینے ہیں اور اس کو اچھے سے ایک دفعہ چمچ چلا لیں اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی گوبی بھی جو آپ نے کاٹ کے اور گرم پانی سے دھو کے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے گرم پانی سے دھونے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر چھوٹ چھوٹی جو کیڑیاں اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نکل جاتی ہیں اگر اس میں موجود ہوں تو جی اچھے سے اس میں آپ نے چمچ چلانا ہے اور اس کو آپ نے دم دے دینا ہے فورتہ ٹوئنٹی منٹ تو بیس منٹ کے بعد میں آ چکی ہوں بیس میں لے کریں گے شوں اچھا جی تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کا ایرومہ اس میں سے وہ ٹرائ آٹ بہت دی مزے کی خوشبو جو ہے وہ آ رہی کیونکہ جو آپ نے ادرک ڈالی ہے نا بعد والی اس کا کمال ہے ٹھیک ہے تو زبردست سے اس کی شکل ہو چکی ہے اس کے اوپر آپ نے گرین چلیز ایڈ کر دینی ہے اچھے سے چمچ چلا لیچے بہت زور سے چمچ منٹ چلائے گا کہ گوپی گلی بھی ہوتی ہے اور ساتھ آپ نے اس کو گانش کر لینا ہے یہ میں ایک چھوٹا تھا دھنیا کا پتہ بھی رکھ رہی ہوں باقی دھنیا بھی بعد میں آپ ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سیدھا کر کے رکھ لیں سو this is the final look of your aloo gobi اور بہت ہی یمی ہے بہت ہی تیسٹی ہے اور بہت ہی مصدار ہے تو یہ یمی سے ڈش آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے فیدبیک کومنٹ سیکشن میں آکے ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کیجئے گا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولی گا نیکس ویڈیو تک اپنا خیال لکھے گا مجھے دو میں یاد لکھے گا اللہ حافظ